دوستو نیشنل ٹی ٹونٹی کپ تیس سبتمبر کو سٹارٹ ہوا اور اٹھارہ اکتوبر کو اختتام پذیر ہو گیا اس میں ٹوٹل میچز تین تیس کھیلے گیا اس میں کس نے زیادہ رنز بنایا ہے کس نے زیادہ وکٹس لی کس نے یہ ٹورنمیٹ جیتا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں نیشنل ٹی ٹونٹی کپ ٹو تھوزن ٹونٹی کا فائنل خیبر پختنخواہ ورسز سعودرم پنجاب کے درمیان کھیلا گیا جہاں ایک طرف شان مسعود سعودرم پنجاب کی کپتانی کر رہے تھے وہیں دوسری طرف خیبر پختنخواہ کی کپتانی وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رزوان کر رہے تھے خیبر پختنخواہ نے پہلے بیٹنگ کرتی ہوئے دو سو چھے رنز بنایا جس میں اوپننگ بیٹس مین فخر زمان کے چالیس بالوں پر ستاست شندار اننگ تھی ان کی وہیں شوہ ملک نے بائیس بالوں پر چھپن رنز بنا کر مین آف دی میچ کا وارڈ حاصل کیا اور محمد حفیظ نے چھپیس بالوں پر اٹھتیس اب بات کی جائے دوستو اب بات کرتے ہیں سعودرم پنجاب کی جنہیں دو سو سات رنز کا ٹارگٹ ملا شروع سے ہی ٹریشر میں نظر آئے جہاں صرف حسین طلد نے تینتیس بالوں پر تریسٹ رنز بنائے اور ففٹی بنائی سعودرم کی محمد عمران نے تیرہ بالوں پر اٹھتیس رنز بنائے مگر اپنی ٹیم کو نہ جدا سکے وہیں دونوں فاسٹ بالوں جو پاکستانی ٹیم کو ریپیزنٹ کرتے ہیں وہاں بریاست شاہین شاہ فریدی دونوں نے تین تین وکٹے ہیں آسل کی اور اپنی ٹیم کو یہ ٹورنمنٹ جتوایا دس رنز سے جیہاں دوستو نیشنل ٹی ٹونٹی کپ ٹوزن ٹونٹی کا ٹورنمنٹ کے پی کے نے دس رنز سے جیت لیا اب بات کرتے ہیں اس ٹورنمنٹ کے اندر کس نے زیادہ رنز بنا ہے تو کہ کے پی کے ہی کھلاڑی فخر زمان جیہاں دوستو فخر زمان اوپننگ بیٹس مین انہوں نے چار سو بیس رنز بنا ہے اور یہ مین آف دہ ٹورنمنٹ رہے موسٹ رنز کرنے والے اب بات کرتے ہیں موسٹ وکٹس کی تو گیس کریے کون ہوگا جیہاں دوستو شاہین شاہ فریدی دی یہ بھی کی پی کے سے ریپیزنٹ کرتے ہیں اور انہوں نے بیس فکٹے لی اور یہ دونوں کھلاڑی کی کی ہیں اور ان دونوں نے مین آف دہ سیریز کا وارڈ حاصل کیا شکریہ شکریہ